اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہری ایسے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ہوش ہوں گے ایک دم سے اتنی تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی بعد میں جانا بارش سٹارٹ ہو گئی ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلا کہ آندھی کدھر سے آگئی ہے کہ اتنی تیز آندھی اور بارش آگئی تھی اور ایسا میرکل ہوا کہ ایک دو گھنٹے کے اندر اندر ہی آندھی بھی آگئی بارش بھی بہت زیادہ تیز برس گئی اور اس کے بعد دھوپ بھی نکل آئی مطلب کہ ایک ہی دن میں تینوں موسم دیکھنے کو مل گئے بارش والا آندھی والا اور دھوپ والا بھی جس کسی نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں ابھی نا یہ جو آندھی والا موسم میں نے تقریبا صبح ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد ساڑھے نو بجے تک آسمان پورا بارش ہو کے آندھی بر آندھی چل کے بارش برس کے آسمان پورا کلیر ہو چکا تھا مطلب کہ دھوپ نکل چکی تھی اور یہ سٹی میں بارش نہیں ہوئی ہے کہ صرف ہمارے علاقے میں بارش ہوئی ہے یہ بلکل خوشک تھا مطلب ادھر پتہ ہی نہیں تھا کہ کہیں بارش کسی علاقے میں ہوئی ہے ہم آئے تھے امتیاز پہ کیونکہ مجھے نا اویس کو فول سلیو شیرٹن دلانی تھی ابھی موسم جس طرح چینج ہو رہا ہے اور مچھر جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا ہو ہے تو پھر مچھر سے یہ ہے کہ بچے جو ہے نا پھر بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا میں اس کو نا پورے بازوں والی شیرٹن دلا دیتی مجھے نا بس حیرانی اس پاتھ کی ہو رہی تھی کہ یہاں پہ بارش کیوں نہیں ہوئی ہے ادھر دو گھنٹے لگاتار آنڈھی بھی چلیا اور بعد میں بارش بھی بہت تیز ہوئی ہے اور ادھر کہیں پتہ بھی نہیں ہے بارش کا امتیاز جانب وہ دور سے دیکھنے میں ویڈیو میں اتنا بڑا نہیں لگ رہا ہے میں کیونکہ میں نے ویڈیو کو وائیڈ آنگل کھولا ہوا لیکن جب آپ اندر چلے جاتے ہیں اندر سے بہت بڑا ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ گروسری بی گارمرز بی کلوت ہر چیز مطلب ایک ہی جگہ پہ ہے اور نا آیت فاطمہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اور آئیت جو نا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چلا نہیں جا رہا مجھے اس میں بٹھا لیں تو ہم نے پھر اس کو کارٹ میں بٹھا لیا تھا اور ادھر میں دیکھ رہی تھی یہ والا فول سوٹ لیکن اس کے بھی جو بازو ہے نا وہ ہاپ تھے تو پھر میں نے وہ نہیں لیا اور یہ والی ایک جو نا یہ میں نے عبداللہ کو دلا دی تھی کیونکہ اس میں میڈیم اور سمال سائز تھا اور اگر اس کے لیے مجھے لارڈ لینا تھا سائزز کا ایشو بنتا ہے ادھر کے سائزز بہت کم ملتے ہیں مطلب کہ مل جائیں بائی چانس مل جائیں تو مل جائیں ادھر وائز سائزز جو ہے نا ادھر کمپرمیز کرنا پڑتا ہے سائزز کو اور یہ والی شرٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا اس کی سکس نائنٹی نائن پرائز ہے اور میری عادت ہے پتہ نہیں بری عادت ہے کہ اچھی عادت ہے میں جو بھی کپڑا دیکھتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے سب سے پہلے میں اس کا ٹیگ دیکھتی ہوں کہ اس کی پرائز کے لکھی ہوئی ہے اور سکس نائنٹی نائن اس کی پرائز تھی لیکن اس پر مزید ونڈی پرسن ڈسکاؤن تھا عبداللہ کو ایک شرٹ دل آئی تھی اور عویس کیلئے کچھ شرٹ میں نے لی تھی کیونکہ عبداللہ کو تو میں نے کہا بعد میں پھر اور دل آ دوں گی کیونکہ عویس نے چلے جانا ہے تو وہ پھر جا کے تو یوز کا لے گا عبداللہ کی تھی ہی کافی زیادہ پڑی ہوئی نا تو وہ ویسے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے اب بھی نہیں لینی ہے میں نے وہ دوسرے فل جو پجاما سوٹ بنے ہوتے ہیں میں نے وہ والے لینے ہیں میں نے ہالی شرٹس نہیں لینی ہے اور عویس کو ادھر سے بھی میں نے دو تین ٹراؤزرز بھی دل آ دیئے تھے ٹراؤزرز بھی جانا وہ ریزن ایور پرائز میں تھے سیون ہنڈر پرائز تھی ان کی اور اس پہ بھی ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ تھا انہوں نے ہر چیز پہ مطلب گارمنٹس کلوٹس ہر چیز پہ انہوں نے ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ لگایا ہوئے اور پھر ادھر سے میرا دل کیا کہ میں اسوہ کو ایک اور کرتہ لے دیتی ہوں لیکن ادھر نہ مجھے ٹو پیس جو ہے وہ زیادہ اچھے لگ رہے تھے ٹراؤزر شرٹ جو بنی ہوئی تھی اور ریزن ایبل پرائز تھی اس پہ بھی جو ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ تھا تو اس کے لیے پھر میں نے اسوہ کے لیے پھر میں نے ایک لے لیا تھا اور بڑا پیارا جانا مجھے مل گیا تھا شلوار بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ نہ سٹریٹ کورتہ بناوا تھا بیگی بازوں میں اور یہ میں بس جس ٹیس سے ہی دیکھ رہی تھی موسیقی 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 ادھے جب جوتوں والے سیکشن میں ہم آئے نا آیت فاطمہ نے بس جوتی دیکھی نہیں ہے اور ادھے زمین پہ بیٹھ کے وہ اپنی جوتی اتارنا شروع ہو گئے کہ مجھے یہ والی جن لینی ہے حالانکہ یہ نا بہت بڑے سائز میں تھی موسیقی 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 اور ادھے بیکری سیکشن میں ہم نے کھانے کے لیے پھر سینڈبچ لے لیے تھے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی دوپیر کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا موسیقی میں گئی تھی اس میں پیسے نہیں ہیں تو وہ ساری پاکٹس کھول کھول کے دیکھ رہی تھی یہ پاکٹ میں سے اس نے ٹونٹی روپیز نکالے ہیں اور اپنی ماما کو دینا شروع ہو گئی ہے اور بعد میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ مطلب ہے کتنا کیوٹ ہموں میں نا فنگر ڈال ڈال کے نا تو جیسے پیسے کاؤنٹ کرتے ہیں نا ویسے کاؤنٹ کر رہی ہموں میں فنگر ڈال ڈال کے اور میں یہ سوچ ہی تھی کہ اس نے کسی نے کسی کو دیکھا ہوا ہے اس طرح پیسے کاؤنٹ کرتے ہوئے تو اسی لیے یہ اسی طرح کر رہی ہے امتحاس سے میں نے زیادہ کچھ نہیں لیا لسن حتم تھا تو وہ میں نے لے لیا جو چلا ہوا ہوتا ہے میں نے کہا اس کو میں جو نا چاپ کر کے رکھ لوں گی اور بھی لی تھی ادرک لیا تھا پیاس ختم تھے وہ میں نے لے لیے تھے میں نے کہا بائیوں یوں تو لے ہی لوں اور یہ والی شر جان ہے یہ میں نے عبداللہ کو دلائی تھی اور باقی جانا دو ٹراؤزر اویس کو دلائیں یہ والے ایک یہ والی شرٹ ہے اویس کی اس کے نام مجھے کلر بڑا اچھا لگ رہا تھا ڈارک گری کلر بہت اچھا لگ رہا تھا ایک ڈارک گری کلر میں آ اور ایک لائٹ گری کلر میں آ اور یہ ایک لائٹ پیرٹ کلر میں یہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی کلر تھا تھوڑا سا شوخ لیکن میں نے کہا اس کو اچھا لگے گا اس کو اس طرح کے کلر بڑے اچھے لگتے ہیں ییلو پیرٹ اس طرح کے اور یہ ایک لائننگ میں میں نے اس کو دلائی تھی میں نے کہا فلحال چار شرٹ کافی ہیں ابھی سیزن سٹارٹ ہوگا پھر اس کو لے دوں گی اور یہ والا اسوا کا سوٹ ہے کہ یہ بنا ہوئے ہے بیگی سٹائیڈ میں کرتا بنا ہوئے اور ساتھ اسی طرح کی انہوں نے اسی کپڑے میں شلوار بنائی ہوئی ہے مطلب صحیح اچھا کھولا دولا سوٹ تھا تو میں نے کہا یہ اس وقت اچھا لگے گا اور اس کو یہ بڑا پسند ہے مجھے بہتا ہے ماما جب بھی میرے کپڑے لاؤ گے ابھی اسی طرح کے لانا یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا اور ابھی اثر کے بعد کا ٹائم ہے کپڑے میں نے دھو دیئے تھے میں نے کہا ویسے صبح چلی جانا ہے تو میں دھو کے سکھا دوں تو ابھی مغریب کا ٹائم ہو گئے ابھی میں پڑھوں گی نماز لیکن اس سے پہلے جو ہے میں نے کہا میں کپڑے اتار دیتی ہوں اور ان کو نہ میں دروازوں پہ پھلا دیتی ہوں تاکہ یہ صبح تاکہ خوشک ہو جائیں کیونکہ اثر کے بعد دھوئے ہوئے کپڑے جو ہے ابھی خوشک نہیں ہوتے ہیں پہلے گرمی کافی تھی ہو جاتے تھے خوشک لیکن ابھی نہیں سوکتے ہیں کپڑے کپڑے اتار کے میں نے دروازوں پہ پھلا دیے تھے اور ادراخ لسن جو میں لیکے آئی تھی ٹیماغر حریمچیں بھی فریج میں حراب ہو رہی تھی تو ان کو میں نے چوب کر کے کنٹینرز میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا میں نے ان میں سرکہ ڈالا تھا اور ان کو میں نے چوب کر لیا تھا سرکے سے یہ ہے کہ یہ حراب نہیں ہوتے ہیں ہافتہ دستین جو ہم پڑے بھی رہیں جب سے میں نے یہ چوب پر لیا ہوئے ہے کہ یہ سمجھیں کہ زندگی اس نے آسان بنا دی ہوئی ہے کہ ہر روز اس کا یوز ہوتا ہے اور مطلب کیولٹی پرپس ہے کچھ بھی اس میں آپ کیمہ بنا سکتے ہیں مرادرک لسن پیاز کچھ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ آل ان ون نہیں ہے اور بس یہی تھی میری آج کی ایکٹیویٹی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ